کہ سور داس کو روپ دھری لوکہ بن گئے ہو فقیر آگے کی گاتھا تمہیں سمجھا ہوئے تیبیر کہانی کسی گاؤں کی ہے اس گاؤں کے پاس میں ایک بار لوکہ سور داس کا روپ بنا کر کے اور پہنچا سچا سنت بن کے اور وہاں کٹیا بنا کر کے آرام سے رہنے لگا ہوا کیا اے سورہ ایتے کوئی گاؤں ہے کوئے راجہ کو نوکر ہوئے کا ارے یہ جو پوچھی ہے سو بطا ہاں ایتے بیٹا گئے تو ہے ہرنی باجتے گئی ہے کتہ باجتے گئے کاراجہ کی نوکر ہو سور داس جی ہاں ایتے کوئی گاؤں ہے ہاں ایتے دیکھو ہرنی گئی ہے کتہ گئے آنگے نوکر ہوئے کاتم راجہ کے منتری ہو ہاں ٹھیک ہے جا چلے جا ارے سوامی جی اے سوامی جی ہاں بولیے ادھر کون نکل گیا ہے اہاں کاراجہ مہراج آو ارے مہراج ہاں بولو آنگے ہرنی گئی ہے اچھا عبا کے پیچھے کتہ گئے اچھا نوکر ہوئے تمہا تمہا منتری نکل گئے تمہا کہا مہراج ہو ہاں ہاں مہراج ہے دیکھنے میں سورہ مہرام پر رہو ہے ایک لکہ مہرام پر رہو ہے ایک مہتوہ مہرام پر رہو ہے اور جا کے ایسے مہرام پر کرتے ہیں کہ جو کتہ نکل گئے ہرن نکل گئے ہو منتری نکل گئے ہو کہ تمہا راجہ ہو ارے سوامی جی ہاں مہراج تمہا کیسے جان لیتے ہو ہم تو یہ بھی بتا دیں گے کہ جو ہرنی تھی ہاں ہاں وہ گرب سے تھی اچھا اور جو کتہ گئے ہاں ہاں بے بوڑے تمہنے کیسے جان لیے ہم نے ہاں ساتھا بات ہیرنی بھگی رہی پیر دبائی اور تاسے گرب بطی میں نے جانی مہراج جو ہرنی بھگی رہی تو پیر دبائی تو میں نے سمجھا کہ گرب بطی ہرنی بھگی رہی بے تو بے بھگی رہی اور وہ برہیТہ آرے کتا آٹی ہاں پت جاتے تھے کتا زیادہ ہاں پی رہی پوڑے سمجھ میرے آتے تھے تب ہی دینی تمہیں بتائی تا سے گرببتی میں نے جانی نو کرو سورا کہی تو نو کرو جانو نو کرو وہی جتنے ملک بہارات تو بنے سورا کہی تو میں نے پہنچان لیا کہ یہ نو کر ہے آرے سورا کہی تو نو کرو جانو سوردہ سجید منتری پہنچانو اور مہاراج تمہیں سوامی جی کہتے سمجھ گئے آئی تا سے گرببتی میں نے جانی مہاراج 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 سمجھ گیا مہاراج 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 سوامی آئے ہوئے ہیں ان کو محلن لے جاؤ پہلے سنان کراؤ بھوجن کراؤ آو بڑی سیبا کراؤ سنتوگی رکل کریں گے مہاراج نبا جائیے ٹھیک ہے چلاؤ آرہاں سری مہاراج پڑے پڑے کھاو کوئی چہتہ کارنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مہاراج پھر سوردہ سلوکہ کو لے کے راجہ محلن آئے تیرے سوردہ سلوکہ کو نہ جا لے کے محلن آئے سونے کو نہ کے راجہ نے سب انتجام کروائے مہاراج دھان دے سنیوں کا تایا گا مہاراج ایک دن آنا جا جی لکا تے بولے تیرے کھلکہ با مہتما تے بولے میری رانی کیسی آتی موئی سمجھائی آ بابا جی میری تو لہنے کیسی آتی موئی سمجھائی آ بابا جی مہاراج دھانے مہتما کے پیر پکڑ کے جوا تکی سمجھائی آ بابا جی ہمیں سمجھائی آ بابا جی میری نامی کیسی آتی موئی سمجھائی آ بابا جی مہاراج ایک بات بتاؤ ہماری رانی کے بارے بتائیے رانی کیسی ہماری ٹھیک ہے بڑی یا بھجن مرہا مہاراج کھاک پیسے پڑے ہو تو بتاؤ تو کیسی آرے خزر رہ رہی آرام کی چینہ کی چھن رہی ہے آرے تو بھی بتاؤ تو کیسی ہے چھوڑو تمہیں کالے نو دے آرے چھوڑو مہاراج تو بیس مالک گیانی جانی مالنے پڑ رہے ہو بتاؤ کیسی یہ پتنی ہے اگر ایسی بات ہے تو دیکھو مہاراج تم ہم سے بہت خوص ہو تو ہم یہ تمہیں بتائیں گے جب بلکل بتاؤ ایک کام کرو اپنی رانی سے جا کر کے کہو اپنے ہی ہاتھ سے بھجن منا ہے اور بھجن بنا کے جب تیار ہو جائے تو ہم جائیں گے وہاں کھانے لیکن دیان رکھنا ہمارے اور تمہاری رانی کے علاوہ تیسرا ویکتی وہاں کھانے پڑوسنے سے کھانے تک ماں کوئی نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے جا انتظام کر دو تو ہم بتا دیں گے تمہاری رانی کیسی ٹھیک ہے جا رہا ہے مہاراج مہارانی بولو مہاراج ایسا کرو آج بہت سندر بھجن بناو اور ہمارے سوامی جی کی اچھا ہے کہ اپرانی سے ہاتھ کے بھجن کریں گے آج اور پلوں کو بلائیں گے بھجن کرائیں گے سوامی جو میں ہلوں بیٹھا کر کے ٹھیک ہے مہاراج جو آگیا ٹھیک ہے بناو بھجن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آکیلے ہی تمہیں کرونا آکیلے ہی تمہیں کرونا بھجن کو جو آگیا مہاراج ٹھیک ہے بناو بھجن رانی نے بھجن لہو بنائی شوردہ سجی لے بولائی ملانی نے بھجن لہو بنائی شوردہ سجی لے بولائی روچی روچی بھجن دے کھلائی شدی رہی آدو سمجھ کا آئی بھجن کری کی پھری بابا جی بھجن کری کی پھری بابا جی راجہ کے ڈھنگ گئے آئی وہ آئی کے بھجن کری کی پھری بابا جی سوامی جی بھجن کری آئے ہاں مہاراج بھجن کیسا بنا آرام سپیٹ پھری گیا اچھا مہج آئے گی بھجن کیسی ہماری ہے ٹھیک ہے بہت اچھی لیکن مہاراج تمہنے بات بتائی لے دنگ سے بات نہ بتائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑیا ہے دیکھو ہمیں آرام سے خوزن مرد رہو ہے آرام سے بکت بٹھ رہو بھگوانے کو بجن ہو رہو ہے تو اب تمہاری رہنی کو دوسر لگائیں کہا کریں اب چھوڑو بہرہ سب سائی ہے آرے بتاؤ سوامی جی بتاؤ اگر تم جاڑا پیچھے پر ہے تو ہاں بتاؤ تمہاری رہنی ہے آہاں راجہ کا خون نہیں ہے اس کے اندر پھر کس کا خون نہیں ہے رنڈی کی اولاد ہے ہوگا جھوٹ مانو آہاں تو چلے جاؤ بھیس بدل کے جاؤ اپنی سسرار میں جائے کہ پوچھ کے آؤ بات گلت ہوئے تو سولی پہ چڑھوا دے نا مہاراج اچھا ٹھیک ہے بھیس بدل کے راجہ چلی دیو ارے میرے بھائیاں سسراری کی سیدھ لگائی جی بھیس بدل کے کلی بھائیاں ارے میرے بھائیاں کوئی مانو کی جائے لگائی جی بھائی سمیں تاوہ دے سب دل کے راجہ چلی دیو ارے میرے بھائیاں میرے بھائیاں سسراری کی سیدھ لگائی جی بھیس بدل کے جاؤ چلی بھائی آرے میرے بھائیاں میرے بھائیاں سسراری میں سیدھ لگائی جی منجی لکاری کچھو رو جا کی ارے میرے دادا سسو رانے میں پہنچو جائی جی آرے مجھل کر کے دے ہو جا میں ارے میرے بھائی آ کوئی پہنچو جائے سسو رانے جی آگے جا کے دیکھا آرے ایک بو جروگ ڈنگ جائی دی آرے میرے بھائی آ میرے بھائی آ اوچھی راجہ نباد سماری جی آرے ایک بو جا کے دیکھا آرے میرے بھائی آ میرے بھائی آ موڑی جائے میرے بھائی جی جا راجہ کیوں لادی کھا ہے بابا جی با راجہ نے ایک بیکتی کو پوچھا جا راجہ کیوں لادی کھا ہے میرے بابا ہمیں دیو ساتھی بتائی دی آرے بابا آرے بابا ہاں جا بتاؤ پوچھو جا راجہ کے کوئی سنتان ہے کوئی نہ آئے کوئی نہ آئے ایک رنڈیاں بیٹا لائی واقی تھی ہم نے ایک لڑکی آتی اور رانی کے دیکھا تو کوئی بیٹا پیدا نہ ہو کوئی نہ آئے اچھا تو کاؤں بھی آئی ہے بھر وہ لککہ کے لئے بھی آئے ہی اچھا چلو ٹھیک ہے لککہ بابا کیسے مہنم پڑے گئی جا رنڈی کو اولاد ہے چلو چلے پوچھیں گے بڑو ستھی بابا مہنم پتھو لککہ آجو چلو پاسک پہنچیں گے تب دیکھیں گے بڑو گیانی مہنم پتھو بابا آجو لککہ باس تب میں گیانی ہے اگر کاؤں بھلے مہن سکھے خون ہو تو با کی اندر بھلی مہن سکھو تو آرام سے بھوژن پڑو سکھیں وہ ایک جگہ کنہ میں بیٹھتی وہ جب نبٹی جاتا تو دوبارہ پھر چڑھا آ کر کے دے دیتی لیکن اس کا کام کیا تھا جب میں بھوژن کر رہا تھا بھوژن پڑو سکھو چھم ہیتے چھم ہیتے چھم ہیتے چھم ہیتے چھم ہیتے تو میں سمجھ گیا کہ یہ رنڈی کی اولاد ہے رنڈی کا کام ہوتا ہے چھم چھم کرنا اس لئے بس جانے گیا سوامی جی چلو تو ان بتائی رانے کے بعد صحیح نکلی لیکن مہاراج بتا لوگ کا مہاراج تو ہم کیسے ہمائی بارے 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 بتاؤ تمہ تو بہت ہی عڑی آؤ بتاؤ تو ہوں کی تو بتاؤ صحیح ہے مہاراج آ رہا ہوں بھوژن مزاؤ تو بتاؤ تو جب تم سب بتا جاتا ارے چھوڑو ارے بتاؤ مہاراج اگر تم جادہ کہہ رہے تو تمہیں تو ہمیں پہلے ہی جانے گئے کہا جانے گئے تمہیں ہوا سلی نہ آؤ تو تمہ راج آؤ کو کھوننا ہے تمہارے اندر رسوہی آؤ کو کیسے بتاؤ رسوہی آؤ کو تو تمہیں امہ جندہ پوچھلو جاؤ اچھا ارے راج ماتا پرداؤں پرداؤں بیٹا پرداؤں ماتا یہ بتاؤں ہمارا پیتا کون ہے بیٹا تمہارے پیتا راجہ تھے اور جن کے تم پتر ہو یہ راج پاٹ ہے انہی کا ہے لیکھ ماں سہی بتاؤں سہی بتاؤں ہمارا پیتا کون ہے بیٹا تمہارے پیتا راجہ تھے نہیں ماں بیساسو نہیں رائے ماں سہی بتاؤں ہمارا پیتا تھا کون بیٹا میں کہتی ہوں تمہارے پیتا راجہ تھے ماں تمہارے پیتا راجہ تھے تمہارے پیتا راجہ تھے تھی بیٹا میں تو آتی کرم کی ایتی او لالا میں تو آتی کرم کی ایتی بیٹا میں تو آتی کرم کی ایتی سن لے لالا بولو میا رانی بنی جا گھر میں آئی جا گھر میں آئی رانی بنی جا گھر میں آئی جا گھر میں آئی جنون بیٹا بیٹی لالا میں تو آتی کرم کی ایتی بیٹا میں تو آتی کرم کی ایتی بیٹا میں آئی سادی ہونے کے بعد بارے پرس بیٹی تو آئی لیکن کسی سنتاؤں نی جنو نہیں دیا خوش میں بارے پرس نائی بارے پرس نائی کسی سنتاؤں نائی کسی سنتاؤں نائی بجر لہی گئی کھیتی لالا میں تو آتی کرم کی ایتی موسیقی موسیقی تبا کری پورتی تیری لالا میں تو آتی کرم کی ایتی موسیقی 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 بیٹا موسیقی تُو ایک رسوئیہ سے پیدا ہے مہاراج کی دوارہ میرے کوئی سنتاؤں پیدا نہیں ہوئی موسیقی تب میں نے یہ قدم اٹھایا ٹھیک ہے ماں تو ابھی جھوٹ بول لیتی ابھی آگی تمہارے پڑھے گا ہم کی نکے پتر ہیں ہاں لالا تُو رسوئیہ سے پیدا ہے ٹھیک ہے ماں سوامی جی ہاں پوچھے آئے ہاں پوچھے آئے تمہارا یہ ایک بات بتاؤ جب آپ نے کیسے جانے ہو ہم نے ہاں ہم تو جانتے ہیں ہم تو بتاؤ ہم اسی دن سمجھ گئے کس دن جس دن پہلے دن ملے تب کیسے تم اسے خوص ہو ہاں اتنے خوص ہو کہ تم مجھے بن سے لے کر کے محلم رکھ دیا ہاں اگر تمہارے اندر راجہ کا خون ہوتا تو یہ کہتے کہ لکہ مہراج کو پھلانے دیس کا راجی داند کر دیا جائے مجھے راجہ بناتا لیکن تم میں تو راجسی خون ہی نہ ہو خون تو رسوئیہ کو تب ہی تو تم نے کہی کیا رام سوپرے پرے بھوزن کرو تو بھوزن ایک رسوئیہ ہی کھلا سکتا ہے جتنی اوقات تھی اتنا ہی تم نے کیا مہراج بات زتیا مہراج سہی پہچانا تم نے سنو بولو کہ راجہ کو ہو تو خون تو تمہیں راجی دے تو گہائی مہراج راجہ کو ہو تو خون تو مہ دے تو تمہ راج گہائی تو رسوئیہ کو خون تا سو بھوزن رہے کھلا ہی مہراج نہیں ہے ہم جان دو سو ہمار جیسا ہو بے خون مو بے سا ہی سب لکھیں اگا آرے خون اوقات دکھاتا ہے اور سمجھدار میوہر سے اس کو سمجھیں جاتا ہے سمجھے مہراج آرے خون اوقات دکھاتا ہے اور سمجھدار میوہر سے اس کو جان نہیں جاتا ہے بات سو جانا تو ہے گیا نی اتی بیر بیٹایا نائی لکھی جو خود ساراں گا پانی ہمارے ساتھ سرتا یادو اسوک یادو بریجیش کمار بکین صاحب اور سدیر یادو آمود ڈھولے کو بجا رہے ہیں ہری ہر بولا میرے بھائیان ہری ہر بولا میرے بھائیان اور لے بے کو ہری نام نہائی بے سیڑھی گا گے بھائیان اس طرح سے لکھا نے مہتمہ بن کے سب کو اوقات دکھا دی اور یہ را دھارانی کمپنی کے دوارا یہ چٹکلہ ہمارا خاص کومنڈی سن رہے ہیں ہری ہر بولا میرے بھائیان ہری ہر بولا میرے بھائیان اور لے بے کو ہری نام نہائی بے سیڑھی گا گے بھائیان ہری ہر بولا میرے بھائیان ہری ہر بولا میرے بھائیان